بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی علیہ وآلہی 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 بیٹا گراب پی ایم ای انیشل ٹیسٹ کی آئی ایس اس بی کی نیوی کے مریٹشپ مین کی سیلر کی ائر فورس کے ائر مین کی یا پھر فلائی لیفٹیننٹ کی یا جیڈی پی کے امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ائر پورٹ سیکیورٹی فورس کی جو سیٹس آتین ہیں کرپورل کی اے ایس ایف کی یا پولیس کی سپائی کی یا اے ایس ای کی یا کسی کرڈ کالیج کی انڈی ٹیس کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو نمبر سامنے شو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے اس نمبر پہ آپ اپنا نام سٹی کا نام ویٹس ایف کیجئے دیکھیں نمبر سیف پہلے کیجئے گا میرے نام سٹی نمبر سیف کرنے کے بعد آپ نے ویٹس ایف کرنے کیونکہ نمبر سیف نہیں کریں گے تو پھر نمبر وہ ویٹس ایف رہے جو بین کر دیتے ہیں اس لئے نمبر یہ آپ سیف کیا کریں نمبر سیف کر کے آپ میرا نمبر بھی سیف کریں اپنا نمبر بھی سیف کروانا ہے میرے سے اکیڈمی آپ لوگ آئے ہیں اکیڈمی میں کلاسز جاری ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کلاس سکھ سے لے کے ٹویل تک کے مزمین جو سائنس مزمین ان کی ٹیوشن بھی ہم پڑھاتے ہیں کریڈ کالیج کی انٹری ٹیس کے ساتھ ساتھ جو بچے نوٹس مانگانا چاہتے ہیں کریڈ کالیج کی انٹری ٹیس کے یا پھر پاکستان آرمین ایویئر فورس اے ایس ایف پولیس کے ایکزیم کی تیاری کر رہے ہیں اور نوٹس آپ نے مانگانا ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر کے نوٹس مانگانے ہیں نوٹس کے ڈیمو کیلئے آپ مجھے ویٹس ایپ کریں گے تو آپ کو ڈیمو وغیرہ سینڈ کر دوں گا اس کے علاوہ پبلک سپیکنگ بہت ضروری ہوتی ہے پبلک سپیکنگ کے لیے بھی ہم کورس کرواتے ہیں جو اگر آپ کو اچھا بولنا آتا ہے ٹھیک ہے الفاظ کے چناؤ آتا ہے تو ان شاءت آپ کبھی مار نہیں کھاتے سپوکن انگلیش لینگویش کورس بھی ہم کراتے ہیں انگلیش لینگویش بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ بے روزگار ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سے کام ہیں اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی چلتے ہیں آج کے فرس قویشن کی جانب یہ لیکچر نمبر 11 ہے جو ابھی اپلوڈ کیا جا رہے ہیں اس کے ایک گھنٹے کے بعد لیکچر نمبر 12 جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گا وہ بھی آپ نے لازمی سننے ہیں انشاءاللہ یہ سارے جتنے بھی لیکچرز ہیں آپ دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے آپ کو فائدہ پہنچے گا میری کوشش یہی ہے کہ نوٹس وغیرہ مگوائیں لازمی اور اکیڈ بھی آنے کی برپور کوشش کریں ہاسٹل کی اس اولد مجھے ادھر رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاسٹل میں تینوں وقت کا جو کھانا ہے وہ بھی فراہم کیا جاتے ہیں چلتے ہیں آج کا فرس قویشن جی پہلا آج کا قویشن ہے نیٹو کا ہیڈکوارٹر کانا ہے جی نیٹو کا ہیڈکوارٹر ہے برسلز میں بیلجیم کے شہر ہے برسلز جی نیکس قویشن ہے ویر از دی ہیڈکوارٹر آف او آئی سی او آئی سی کا ہیڈکوارٹر جدہ میں ہے جدہ کہاں کا سیٹی ہے یہ سعودی عربیہ کا سیٹی ہے جدہ جو کہ مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے تقریباً ایک گھنٹے کی مصافت ہے وہاں سے لوکیشن آف بے آف پگز بے آف پگز کی لوکیشن ہے کیوبا غزوِ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ٹوٹل جو غزوِ بدر میں مسلمان شہید ہوئے ان کی تعدال ہے فورٹین چودہ جن میں آٹھ انصار تھے اور چے مہاجرین تھے غزوِ بدر جو ہے یہ رمضان مقدس میں یہ غزوہ ہوا سترہ رمضان اور یہ دو ہجری تھی پہلا جو غزو ہے غزوِ بدان ہے جسے غزوِ ابوا بھی کہتے ہیں پہلا غزوِ اسلام کا غزوِ بدر نہیں ہے اکثر بچے یہ سمجھتے ہیں غزوِ بدر پہلا غزوِ حالانکہ غزوِ ویدان پہلا غزوِ غزوِ ویدان یا غزوِ ابوا یہ بھی دو ہجری میں ہی ہوا لیکن غزوِ بدر سے پہلے ہوئے ہیں in which mountain is the cave ہرا غارِ ہرا جس پہاڑ میں واقع ہے اس پہاڑ کا یا اس پہاڑی کا نام بتائیے اس ماؤنٹین کا نام ہے النور جبلِ نور کہا جاتا ہے غزوِ خندق is also known as غزوِ خندق کا دوسرا نام بتائیے غزوِ احضاب کہتے ہیں غزوِ خندق کو which country parliament name of risk dag risk dag کس ملک کی parliament کا نام ہے بیٹا یہ سویڈن ہے what is the currency of کرونا 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 کس ملک کی کرنسی ہے سویڈن کی ہے سویڈن کی کرنسی کا نام کی ہے کرونا where is کلہاری desert located کلہاری ڈیزرڈ سیرہ کلہاری کہاں واقع ہے یہ ریگستان صدرن افریقہ میں واقع ہے what is the capital of malta malta ایک ملک کا نام ہے اس کی capital کے بارے میں پوچھا جاتے اکثر اس کا نام ہے والٹا کلہاری علیہ بہت زیادہ سیڈیزم 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 سیجم سیڈیزم 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 پولین ان وط مط پرافیٹ پیس بی اپانیم ماؤنٹین ارفات what is the old city of history دمسکس سریعہ دمشق جیسے کہتے ہم شام کا شہر ہے دمشق جو سب سے oldest city ہے ہسٹری میں پاکستان کا جو قدیم ترین شہر ہے وہ ہے ملتان اولی اکرام کا جو شہر ہے وہ بھی ملتان ہے مزارات بہت زیادہ ہیں ملتان میں سید علی حجوری المعروف داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ کا مزار یا دربار کہاں ہیں لاہور میں واقع ہیں what is the old name of سری لنکا سری لنکا کا پرانے نام بتائیے سائلون what is the currency of Syria سریعہ کی currency کا نام بتائیے what is the old oldest game in history history کی سب سے پرانی جو game ہے وہ ہے پولو what is the capital of جیمبیا جیمبیا کا capital بتائیے بنجول which when the first Oscar ceremony held پہلی Oscar ceremony کب held ہوئی مای 16 19 29 یہ تو بیٹا وہ question جن کے answer میں نے آپ کو دیئے ہیں کچھ question صرف پوچھوں گا answer آپ نے comment کرنے اگر کسی کو معلوم ہے تو یہ پڑھا چل جائے گا کہ میرے جو سٹوڑنے پڑھتے بھی یہاں کی نہیں پڑھتے correct answer اوپر آپ نے question لکھنا ہے نیچے آپ نے answer لکھنا ہے جیویٹ question ہے what was the name of the atom mom which was thrown on ناغہ ساکی ناغہ ساکی پہ جو atom mom گرائے گیا تھا اس کا نام بتائیے یہ بتائیے ناغہ ساکی کس ملک کا city ہے یہ بتائیے کہ یہ atom mom کب گرائے گیا یہ بتائیے کہ یہ atom mom کس نے گرائے کس ملک نے فرسٹ ورڈ وار کب ہوئی فرسٹ ورڈ وار میں کون سے ممالک نے فتح حاصل کی فرسٹ ورڈ وار کن ممالک کی درمیان ہوئی دوسری جنگ عظیم کب ہوئی دوسری جنگ عظیم کا دورانییں بتائیے کب سے کب تک دوسری جنگ عظیم میں کون سے ممالک نے شرکت کی کن ممالک کی کن ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی کن ممالک نے فتح حاصل کی how many companions dug the ditch on border of Syria غزو خندق میں کتنے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھوڑنے میں حصہ لیا کتنے ہفتے میں یہ خندق بنائی گئی اس خندق کی لمبائی کتنی تھی اس خندق کی چڑائی کتنی تھی اس خندق کی گرائی کتنی تھی who became president of Pakistan after general ziyahulag general ziyahulag کے بعد پاکستان کا صدر کون بنا when a c-130 plan carrying general ziyahulag crashed near بہاولپر date بتانے آپ نے وہ کون سی date تھی are you the new student ڈیش پاکستان ڈیش کی جگہ کیا آئے گا when second islamic summit conference was held دوسری islami موالے کی جو conference تھی کب held ہوئی کس شہر میں ہوئی کس ملک میں ہوئی یہ تمام جتنے بھی questions ہیں یہ معمولی questions نہیں ہیں یہ questions بار بار آتے ہیں repeat ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آیا آپ کو ان questions کی آتے ہیں کہ نہیں آتے اور جن بچوں نے نورٹس مگھائے ان کو تو یقین ہوتے ہوں گے ان نورٹس کو پڑھیں محنت کریں اکیڈمی بھی آئیں فیزیکل اپنے آپ کو ٹف راب بنائیں تانکہ فیزیکل حوالے سے بھی آپ کی preparation صحیح ہو پی ایم اے لانگ کورس میں اسلامیات کے questions math کے questions English کے questions اس کے علاوہ جنرل knowledge جغرافیہ یہ آپ نے اچھے طریقے سے prepare کرنا ہے اس طرح drag short سر اس commission میں آپ جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کو بھی آپ نے prepare کرنا ہے وربل اور non verbal initial میں تمام جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان کا حصہ ہے چاہے آپ AFNS کا ٹیسٹ دے رہی ہیں یا پھر initial تیسٹ پی ایمی لانگ کورس یا ڈی ایس سی یا لیڈی کریڈ کورس تمام جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں آرمی کے ان میں اور ائر فورس جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جی ڈی پی کا ٹیسٹ سیلر کا ٹیسٹ نیوی کا یا ائر من کا ٹیسٹ ان تمام ٹیسٹ رکھئے لاست میں آئیے مل کے دروشی پڑھتے اللہ صلی محمد و اترات بیاد کل معلوم اللہ اللہ